بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم All About Clinical Psychology and Economics یوٹیوب چینل پر خوش آمدید میں اب آپ کے ساتھ ویڈیوز جو ہے مجھے شیئر کرنے جا رہی ہوں میری کوشش ہوگی کہ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن میں ایک ایسا question جو ہے وہ upload کروں جو کہ آپ کو آپ کے clinical کے وائیوہ میں help کر سکے expected questions جو کہ وائیوہ میں پوچھے جا سکتے ہیں اور وہ والے questions جو کہ آپ کے جو past papers ہیں ان میں بار بار repeat ہوتے ہیں اور یہی questions جو ہیں وہ وائیوہ میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں mostly پوچھے جاتے ہیں تو میں اب آپ کے ساتھ یہ questions جو ہیں وہ شیئر کروں گی تاکہ آپ کو ان کے differences mostly جو ہیں میں شیئر کروں گی کیونکہ differences کا آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے جیسے کہ آج میرا topic ہے what is the difference between anorexia nervosa and bulimia nervosa eating disorders جن کو بولتے ہیں eating disorders جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ آج discuss کروں گی anorexia nervosa and bulimia nervosa کے درمیان فرق کیا ہے یہ ہم آج پڑھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا channel ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے تو آپ سے request ہے please channel کو subscribe کریے اور bell icon کو ضرور press کریے تاکہ new videos کی updates جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں میری request یہ بھی ہے کہ آپ please comment box میں comment بھی لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو like بھی کیا کریں اس کے پیسے بلکل نہیں لگتے ٹھیک ہے تو چلیے start کرتے ہیں ہمارا ٹاپک what is the difference between anorexia nervosa and bulimia nervosa ان کو eating disorders جو ہے وہ بولا جاتا ہے سب سے پہلے ہم ایک سائیڈ پہ لکھیں گے anorexia nervosa اور دوسری سائیڈ پہ لکھیں گے bulimia nervosa اسی طرح سے میں آپ سے ہمیشہ بتاتی ہوں کہ difference جو ہے وہ آپ نے پیپر میں بھی ایسے ہی لکھنا ہے anorexia nervosa کیا ہوتا ہے those who suffer from anorexia nervosa restrict their caloric intake for long periods of time and deliberately starve themselves anorexia nervosa میں کیا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اپنی کیلورک انتیک جو کیلوریز ہوتی ہیں فود میں ہم کھاتے ہیں ان کو رسٹرکٹ کر دیتا ہے وہ کھاتا نہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے بالکل نہ کھانے کے برابر ہوتا ہے لمبے عرسے کے لیے ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے زیادہ سے زیادہ ٹائم starve themselves ٹھیک ہے weight loss is achieved by avoiding food extreme exercise vomiting lexatives and other means weight loss ہم کا جو وزن ہے وہ کیسے کم کرتے ہیں اپنا فود کو avoid کر کے کھانے کو avoid کر کے وہ نہیں کھاتے ٹھیک ہے جیسے کہ اوپر پڑھا کے وہ بھوکے رہتے ہیں اور extreme بسم کی exercise کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں vomiting کرتے ہیں جو اگر وہ کچھ کھا بھی لیتے ہیں تو ان کو اس قدر شدید موٹاپے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ اپنے گلے میں انگلیاں ڈال ڈال کے vomit بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور lexatives and other means lexatives کیا medication ایسی دوائیاں ایسی استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کو lose motions ہو جائیں ٹھیک ہے اور جو کچھ میں نے کھایا ان کی آنپیں ڈھیلی ہو جائیں اور وہ سارا کچھ flush out ہو جائیں ٹھیک ہے an intense fear of becoming obese as well as a distorted body image are other characteristics اب اس میں کیا ہے کہ اس کو intense قسم کا بہت شدید قسم کا ڈر ہوتا ہے موٹے ہونے کا ٹھیک ہے کہ وہ موٹے ہو جائیں گے as well as a distorted body image یعنی انہیں body dysmorphic disorder بھی ہوتا ہے یعنی body shame آپ کہہ لیں کہ ان کو ہوتا ہے کہ ہماری body جو وہ اچھی نہیں ہے وہ صحیح نہیں دیکھتی ہم موٹے ہو جائیں گے یا ہم موٹے ہیں اس قسم کا شدید خوف ہوتا ہے اور اس خوف کو دور کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے اب ہم bulimia nervosa کے بارے میں جانیں گے bulimia nervosa is associated with binge eating اس میں eating کی جاتی ہے اور purging کی جاتی ہے can be in the form of fasting ٹھیک ہے self induced vomiting اس میں self induced vomiting کی جاتی ہے یعنی کہ جیسے میں نے آپ بتایا کہ گلے میں انگلیاں مار کے self induced کہ اپنے اپ اکس آیا جاتا کہ vomit کی جائے excessive exercising اس میں بھی excessive exercising کی جاتی ہے اور use of diuretics یعنی کہ اس میں بھی lose motions لگانے کے لئے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے next کیا ہے anorexia nervosa میں cortisol levels کا ہم دیکھیں گے اور bulimia nervosa میں cortisol levels ٹھیک اب one by one ہم دونوں کا ساتھ ساتھ دیکھیں گے cortisol levels جن کے hormonal جو اس میں imbalance ہو جاتا ہے وہ increase ہو جاتا cortisol level ٹھیک ہے اور bulimia nervosa میں cortisol level جو ہے وہ normal ہوتا ہے onset اس کا ہم دیکھیں گے کہ کب اس کا حملہ ہوتا ہے کب onset کہتے ہیں حملہ ہونے کو اور شروعات ہونا کسی بیماری کی onset کہلات ہے یہ amerexia nervosa میں mid adolescence میں اس کا ہوتا ہے اور onset bulimia nervosa میں اس کا ہوتا ہے late adolescence میں amerexia nervosa میں weight جو ہے وہ markedly reduced ہوتا ہے کم ہوتا ہے bulimia nervosa میں weight جو ہے وہ usually normal ہوتا ہے میں anorexia nervosa میں menstruation ہوتا ہے وہ absent ہوتا ہے menstruation جو ہے وہ cycle period ہوتا ہے وہ ختم ہو جگا ہوتا ہے absent ہوتا ہے اور bulimia nervosa میں menstruation جو وہ usually normal ہوتی ہے ٹھیک ہے اب next ہم prevalence دیکھیں گے anorexia nervosa میں in women اس کی 0.5% ہوتی ہے اور بولimia nervosa میں prevalence rate اس کا جو ہوتا ہے men میں وہ 1 سے 3% ہوتا ہے اب last میں ہم اس کے بارے میں دو لائنز یہ پڑھیں گے کہ بوت disorders are caused by poor self esteem دونوں ہی disorders جو ہوتے ہیں میں self esteem جو بہت پور ہوتی ہے anorexia and bulimia are often present together دونوں ہی disorders جو ہیں وہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ایک ہی پرسن کو anorexia اور anorexia دونوں ہی disorders comorbid ہو اللہ حافظ